اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کافی دوستوں کی خواہش تھی کہ UAE تین منت کا جو وزد وزا ہے اس کو اوپن کریں اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ بھئی جلد سے جلد جو ہے تین منت کا وزا اوپن ہو اور ہم وزد وزا کے لیے UAE میں آئیں کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ثابت ہو سکتی ہے تو چلیں جی بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کے سٹاپ کے کوش شروع کرتے ہیں تو بھئی انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم UAE نے جو نئی اناؤنسمنٹ ہے وہ کر دی ہے تین منت کا جو وزد وزا ہے جو کہ بند کر دیا گیا تھا آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کب بند ہوا تھا اور آیا کہ ابھی اس کو جو ہے اوپن کر دیا گیا ہے تو جی ہاں آپ کے لیے بود نیوز ہے جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بھئی جلد از جلد یہ اوپن ہو تو ابھی اس کو جو ہے اوپن کر دیا گیا ہے اور آپ UAE کا تین منت کا جو وزد وزا ہے وہ لے سکتے ہیں اور ادھر آ کر آپ وزد کر سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہے ادھر آ کر جاب فائنڈ آؤٹ کرنے کا تو آپ جاب بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت لانگ ٹائم تک آپ کے پاس ٹائم ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وزد وزا تین منت کا جو تھا اس کو کب جو ہے لاکھ کیا گیا تھا کب بند کیا گیا تھا آفٹر کوویڈ یعنی کہ جب کرونا وائرس آیا تھا ان دنوں کے اندر اس کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ لوگ ادھر جمع ہو چکے تھے جس کی وجہ سے جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو پھر جو ہے فوراً اس وزے کو بند کر دیا گیا لیکن ابھی جو ہے ضرورت کے پیش نظر یہاں جو بھی ان کی اپنی پولیسیز ہیں ان کے مطابق اس کو مزید اوپن کیا گیا ہے اب آیا کہ اس پر آپ کا کتنا خرچہ آ جائے گا تو میں اکثر آپ کو اس حوالہ سے بھی گائیڈ کرتا رہتا ہوں اور جو ریل انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس پر میکسیمم بھی پندرہ سو سے تو ہزار درہم تک یعنی درہم کی میں بات کر رہا ہوں جو ریو اے کی کرنسی ہے تو تکر میں پندرہ سو سے دو ہزار درہم تک اس پر جو ہے اس کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے جو مارکیٹ کے اندر تو آپ یہ پندرہ سو سے دو ہزار درہم کا ایک فگر اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ یہ ویزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھئی لانگ ٹائم تک آپ کے پاس ٹائم ہے تین منتھ کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلو نووے دن تک آپ ادھر سٹے کر سکتے ہیں اور اگر تو آپ کا ارادہ ہے ویزہ کا گھومنے پھر رہے کا تو پھر بھی بہت زیادہ ٹائم آپ کے پاس اور اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس ویزہ کو لے اور اس پر جاب فائنڈ کریں تو پھر بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سین یہ تھا کہ اگر آپ ایک منتھ کا ویزہ لے رہے ہیں یا دو منتھ کا لے رہے ہیں تو آپ کو جو ہے مزید اس کو اکسٹینڈ کرنے کے لیے ان آؤٹ کرنا پڑتا تھا مثال کے دور پر کسی بھی دوسری ارپورٹ سے آپ ان آؤٹ کرتے تھے مسکر امان سے کرتے تھے یا قطر سے کرتے تھے یا بہرین سے کرتے تھے تو یعنی کہ ان آؤٹ کرنے کے بعد پھر جا کر آپ اس کو جو ہے اکسٹینڈ کر سکتے تھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے فگر نہیں تھا کوئی دوسرا جو ہے وہ آپشن نہیں تھا لیکن ابھی جو ہے مزید اس کی جو اپ ڈیٹس ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یو اے میں رہ کے بھی یو اے میں رہ کے ہی اس کو مزید اکسٹینڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک منت کا ویزہ لے رہے ہیں یا دو منت کا لے رہے ہیں یا تین منت کا لے رہے ہیں یہ آپ کی چوائز ہے تو آپ یو اے میں رہ کے ہی اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا ایک منت کا ویزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا ذہن ہے کہ میں اس کو مزید بڑھا ہوں میں ادھر مزید سٹے کروں تو آپ ادھر رہ کے ہی جب یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک منت کی تیس اگست کو ختم ہو رہا ہے ویزا تو آپ کا ذہن ہے کہ میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کروں اس کی مدد مزید بڑھاؤں مزید ادھر سٹے کروں تو آپ ادھر رہ کے ہی اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں آپ کو ان آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر اوور سٹے کرتے ہیں مثلا کہ آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے دو منت کا یا تین منت کا تیس اگست کو فار ایکسیمبل میں سال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو آپ اگر ایک دن بھی اوور سٹے کرتے ہیں تو آپ کو اسی دن سے فائن آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بات بھی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ جتنا آپ اوور سٹے کریں گے اسی دن سے آپ کا فائن آنا شروع ہو جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کا ذہن ہے بڑھانے کا تو مزید آپ اسی دن سے اس کو بڑھانے کی طرف کوشش کریں مزید اس کو اکسٹینڈ کریں بعض بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو فائن آنا شروع ہو جاتا ہے مہینہ مہینہ تک ان کو پتہ نہیں چلتا دو دو مہینوں تک اس کو پتہ نہیں چلتا بلکہ بعض اوقات کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ پچیس پچیس ہزار درہم پچیس ہزار درہم تک بھی لوگوں کو فائن آیا ہوا ہے مثال کے طور پر وہ ادھر ہی رہتے ہیں اور جنابے والا مزید overstay کر جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی نے بتایا بھی نہیں ہوتا گائر بھی نہیں کیا ہوتا تو جناب ان کو فائن آنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں اپنے کنٹری میں واپس جانے کے لیے تو جناب اتنا فائن آیا ہوا ہوتا ہے تو UAE کا جو فائن ہے وہ ہر صورت میں پے کرنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ بات بھی آپ نے ذہن نسیم رکھنی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ تک information پہنچانا ہے ممید آج کی شارٹ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید latest updates کے تاز پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ